تو ایک ہڈی جب ٹوٹتی ہے تو زمین پر آپ ایک سیکنڈ کے لیے پیر نہیں رکھ سکتے ایسے جسم کے جتنے ہڈیاں ہیں بے ایک وقت جب ٹوٹ جاتے ہیں تو کتنا پین ہوتا ہوگا وہ پین سہ کر ماں پیدا کرتی ہے اور پیدا کرنے کے بعد میرا لال کہاں ہے وہ فکر رہتی ہے اور اپنے سینے سے اس درد میں بھی اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے اگر وہ دودھ نہ پلائیں تین دن تو بچہ بچارہ ماں سو وہیں دم توڑتا ہے آپ کی ماں نے وہ درد سہ کر آپ کو پیدا کیا ہے وہ درد میں آپ کو دودھ پلا کر آپ کو بڑا کیا ہے وہ آپ کو دودھ پلایا اور آج آپ آسو ان کے آنکھوں سے بیٹھے ہوئے دیکھ سکتے ہو آپ رولا رہے ہو اپنی ماں کو وہ ماں کو رولا رہے ہو جس کی مثال اللہ لیتا ہے اللہ کو کہنا ہے I love you بولتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی بچے جب لڑکیوں کو بولتے ہیں تو لڑکی کتنی خوش ہو جاتی ہے لڑکی جب ایک لڑکے کو بولتی ہے I love you تو کتنا خوش ہو جاتے ہیں تو اللہ بھی کہتا ہے I love you اللہ نے اب بلکہ love letter لکھا ہے انسان کو وہ love letter کا نام کیا ہے قرآن ہے اللہ چاہتا ہے اس لئے اللہ نے یہ letter لکھا ہے یہ message دیا ہے پورے عالم کے لئے اللہ نے یہ دیا ہے کیونکہ اللہ نہیں چاہتا ہے کہ کوئی دوزخ میں جائیں کوئی جہنم میں جلتے رہیں اللہ بے پنا چاہتا ہے اور اپنی چاہت کو بتانے کے لئے کیا مثال لے رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اللہ مثال لے رہا ہے کہ تیری ماں تجھے جتنا چاہتی ہے نا اس سے ستر گناہ زیادہ میں چاہتا ہوں تو اللہ مثال بھی لے رہا ہے تو کس کی مثال لے رہا ہے تیری girlfriend کر کے نہیں بول رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے تیری ماں تجھے جتنا چاہتی ہے کیونکہ اللہ کو پتا ہے کتنا درد سہ کر ماں نے جنا ہے تجھے اور کتنے مشکلوں سے تجھے ماں نے تجھے بڑا کیا ہے آج ذرا تھوڑا سا آپ میں دم کیا آگیا دونڈنا کیا سیکھ گئے ہو آپ سائیکل چلانا کیا سیکھ گئے ہو جم جا کر تھوڑا وزن اٹھانا کیا سیکھ گئے ہو آپ باپ والد کے ہی سینے پہ چڑھ رہے ہو والد کو ہی رولانے والے بن گئے ہو ماں کو رولانے والے بن گئے ہو بارہ سال عمر نہیں ہے ایک ایک ڈب بھی سگریٹ پی رہے ہیں بچے سیون سٹینڈٹ کے بچوں کو سگریٹ پیتے ہوئے دیکھ رہا ہوں میں ایج سٹینڈٹ کے بچوں کو ڈرگز میں ملویس ہوتے ہوئے دیکھی میری آنکھوں نے درد ہوتا ہے زندگی پوری تباہ کرتے ہیں اور ایسے جو بچے سگریٹ شراب ڈرگز میں ملویس ہے وہ بچارے شادی کرتے ہیں ایک معصوم بچی بڑے خواب لے کر آتی ہے کہ میرا ہزبن ایسا ہوگا مجھے ایسی خوشی دے گا مجھے ایسی زندگی دے گا اس بیچاری کو کیا معلوم یہ روز دو دو ڈب بھی سگریٹ پیتا ہے اور روز ڈرگز لیتا ہے شراب پیتا ہے اور یہ جو روزانہ ڈرگز روزانہ سگریٹ روزانہ شراب پی کر آپ شادی کرتے ہو اور بچے پیدا کرتے ہو اور بیمار بچے پیدا ہوتے ہیں بعد میں بچوں میں لنگز میں بچوں میں پرابلمز پائے جاتے ہیں اور اپاہی بچے آپ پیدا کر رہے ہو اور بچوں کو آپ تکلیف دے رہے ہو وہ بچہ پیدا بھی ہوتا ہے تو کمزور پیدا ہوتا ہے اس کے سینے میں درد اس کے لنگز میں انفیکشن وہ سانس لینے میں شکایت یہ کیوں یہ جینیٹکس ہے کہ والد میں وہ تمام بیماریاں سینے میں دفن ہیں وہ چیز منتقل ہوتی ہے بچوں میں اور کیسے آنے والی نسل کو تباہ کر رہے ہیں آپ یاد رکھیں آپ کے والدین نے آپ پر جتنا پیسہ خرچا ہے آج رات آپ خسم کھائی ہے اس سے ہزار گناہ زیادہ آپ اپنے والدین پر خرچیں گے انشاءاللہ انہیں حج کرا کر انہیں عمرہ کرا کر ان کے حیات میں ان کے نام پر مسجدیں بنا کر ان کے حیات میں یتیم خانے بنا کر ان کی حیات میں سکولز بنا کر ان کی حیات میں ان کے نام کے لیبریریز محلوں میں بنا کر آپ کو خوش کرنا ہے اپنے والدین کو لیکن بارہ سال میں یہ خواب کہاں ہوتے ہیں کروڑوں میں ایک کے ہوتے ہیں جس کا نام مولانا ابو کلام آزاد ہے اسی عمر میں گھر میں لیبریری سٹ اپ کی تھی آپ نے آپ کے گھر میں کیا لیبریری ہے شیونہ کے نوجوان یا بارہ سال پندرہ سال کے بچوں سے میں سوال کرتا ہوں کالیج کے بچوں سے میں سوال کرتا ہوں کیا آپ کے گھر میں کتابیں ہیں وہ سکول کے کتابیں نہیں کہہ رہا ہوں میں وہ تو لازم سب کیا ہوتی ہیں ہسٹری کی کتابیں ہیں میں حضرت مولانا حضیفہ وستانوی صاحب سے ان دنوں بہت ٹرائویل کر رہا ہوں مجھے ایک دفعہ بتائے تھے جب آپ کی عمر بارہ سال تھی تو آپ انڈیا کی ساری ہسٹری پڑ چکے تھے ایک گلتی کی ہے آئی ایس کا ایگزیم نہیں لکھے آپ وہ لکھتے ہیں تو آج ایک آلی میں دین ایک آئیس آفی سر بھی ہوتا ہے بارہ سال میں آپ نے انڈیا کی پوری ہسٹری پڑ ہے میں کار میں نہ جانے یہ سٹیٹ سے وہ سٹیٹ ایک جگہ سے دوسری جگہ کتنا ٹرائویل کیا ہوں اور یہ ہمیشہ پڑتے ہوئی نظر آئے مجھے ہمیشہ مطالعہ کرتے ہوئے نظر آئے ہمیشہ کتابوں میں اتنے کتابیں لے کے آتے ہیں کبھی سفر میں جاتے ہیں سفر میں تو لوگ تھکے ہوئے رہتے ہیں سونا پسند کرتے ہیں وہ کچھی روڈوں پر ایک نوجوان عالم کے ہاتھ میں کتاب ہے تو سینے سے درد نہیں تو کیا نکلے گا یہ درد آپ لوگ کے سینے میں بھی ہونا بہت ضروری ہے فکر ہونا ہے جو میں نے آپ کو باتیں بتائی نا کہ مجھے ٹیچر بننا ہے مجھے ڈاکٹر بننا ہے مجھے انسپیکٹر بننا ہے مجھے انجینئر بننا ہے خسم خدا کی بہت چھوٹی سوچ ہے آپ صرف آپ کے لئے سوچ رہے ہو یاد رکھیں شیونا کے نوجوان بچوں جس دن آپ عوام کی فکر کریں گے اللہ سبحانہ وتعالی بے پناہ مدد کرنا شروع کر دے گا آپ کی آپ سوچیں گے کہ مجھے انجینئر بننا ہے تو چھوٹی ہیلپ آئے گی اللہ سے کیوں آپ کی نیت چھوٹی ہے جیسی آپ کی نیت ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی ویسے فیصلے فرماتا ہے اس عمر میں کچھی جوانی میں اگر کوئی نوجوان بچہ یہ سوچتا ہے درد ہے کہ میرے محلے میں کچنی بیوہ عورتیں ہیں میں اگر کامیاب ہو جاؤں گا ایک دن تو میرے محلے کیا میرے پورے گاؤں کے بیوہ عورتوں کو میں پانچ پانچ ہزار روپے پینشن دوں گا خسم خدا کی اسی پل سے اللہ کی پروگرامنگ شروع ہو جائے گی آپ کو بزنس انٹرپرنر بنانے کی آپ کو ایسے کروڑوں روپوں سے نوازے گا اللہ سبحانہ وتعالی کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ یہ بندے میں یہ کم سن عمر میں اس نے ایک بہت بڑا فیصلہ لیا وہ فیصلہ جن کے پاس ہزاروں کروڑوں رکھ کر عیاشے میں گزار رہے اس کے جیب میں ایک روپیہ نہیں ہے اور اتنی بڑی سوچ رکھتا ہے یہ کہ پورے گاؤں کے حالانکہ یہ میری ذمہ داری ہے یہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ رزق دینے والا ہے رازق ہے لیکن یہ بندہ ذمہ داری لینے کے لئے تیار ہو رہا ہے تو اللہ کی آسمانوں میں پروگرامنگ چالو ہو جاتی ہے اللہ ایسے بہترین اساتذہ سے آپ کو ملاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ایسے اچھے لوگوں سے آپ کو ملائے گا تو پھر آپ ایک گھر چلانے والے نہیں بنیں گے صرف اپنے والدین کو آپ خوش کرنے والے نہیں بنیں گے آپ اپنے محلے محلے کے پریشان لوگوں کو خوش کرنے والے بنیں گے آپ لوگ بڑا سوچنے کے لئے پیدا ہوئے ہیں بڑا کام کرنے کے لئے پیدا ہوئے ہیں آپ لوگ صرف ایک جاب حاصل کرنے کے لئے اس دنیا میں نہیں آئے اس دنیا میں آپ لوگ ریولیوشن دکھانے کے لئے آئے ہیں اور ریولیوشن یاد رکھیں خربانیوں سے آتا ہے محنت سے آتا ہے اور اچھے کام اچھی سوچ رکھنے سے آتا ہے اور یہاں آج تمام بچے ایسے ملویس ہے فون میں ایسی زندگی گزار رہے ہیں گویا کوئی اللہ کو جوابی نہیں دینا ہے آپ نے اور بالخصوص ہمارے کمیونٹی کے بچے اولڈ سٹیز میں آپ جائیں آپ دیکھیں ہر اولڈ سٹی ہر شہر کے اولڈ سٹی جائیں آپ متعلق کریں دیکھیں نوجوان بچوں کی زبان کیا ہے وہ زبان سے کیا کلام کرتے ہیں اتنے گالی گلوج ان کی زبان پر اتنے گندے الفاظ ان کی زبان پر میں تاجب کرتا ہوں کہ یہ گندے الفاظ آپ کے زبان پر کیسے آتے ہیں میں پوری زندگی میں میرے اببہ حضور کو ایک دفعہ بھی گالی دیتے ہوئے نہیں سنا میرے دادا ایک دفعہ بھی گالی دیں کبھی یاد نہیں آرہا ہے مجھے میرے اببہ حضور کے دو بڑے بھائی تھے تایا اببو وہ دونوں کبھی ایک دفعہ گالی اللو کے پٹھے ہیں بس یہ بولتے تھے غصے میں بدماش بس یہ سنا کوئی گالی ان کے موہ سے میں نے نہیں سنا کبھی کبار میں نے بچپن میں دیا ہوگا لیکن میرے کانوں نے کبھی ان کے موہ سے گالی نہیں سنیا تو وہ چیزیں مجھ میں آئی ہے کتنا بھی غصہ آ جائیں میری زبان پر گالی نہیں نکلتی ہے وہ گالی اس لیے نہیں نکلتی ہے کیونکہ میں نے اپنے آپ کو ایک میسیج دیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنے آپ سے وہ میسیج دیں اور بہت غور سے سنیں میں ہر پلیٹ فارم سے یہ بات رکھتا ہوں اور آپ کے لیے بھی یہ میں بات رکھنا چاہتا ہوں جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر جتنے بچے جتنے والدین اور جتنے انڈویجولز مجھے سن رہے ہیں بہت غور سے سنیں آپ لوگ ایک پلیٹ ہے اور پلیٹ میں ہیدر آباد کی بڑی لذت دار بریانی ہے اور آپ بڑے بھوکے ہیں اور بڑی بہتری نوابوں کی بریانی ہے اور کتہ آیا اور پیشاب کر دیا اس بریانی پر تو کیا آپ کا من کرے گا کہ آپ بریانی کھائے ہاں جی بلکل بھی نہیں کرے گا آپ لوگ سے سوال کرتا ہوں کیا آپ وہ بریانی کھائیں گے کہ کتہ نے پشاب پکھانا کر دیا کھائیں گے آپ اس کو کیا کریں گے اس کو پھیک دیں گے کودے میں ڈال دیں گے اس کو تو مانو کہ ایسی پلیٹ یہ سٹیج پر رکھی ہے بریانی ہے کتہ آیا پشاب پکھانا کیا اور بریانی لے آ کر میں نے کودے میں پھیک دیا اور پلیٹ وہاں پر رکھا کھالی پلیٹ ہے پھر کتہ آیا کھالی پلیٹ میں پکھانا کیا اور وہ پکھانے کو میں نے پھیک دیا گرم پانی سے آپ کے سامنے برتن دھویا پھر اس میں بریانی ڈال کر آپ کو پیش کیا کیا آپ کا دل مانے گا کہ اس پلیٹ میں بریانی کھائیں حالانکہ میں نے گرم پانی واشنگ پوڑر نرمہ سے دھویا کیا دل کرے گا کیا آپ کھائیں میرا تو دل نہیں کرے گا کیونکہ میں نے اس پلیٹ میں کتے کو پکھانا کرتے ہوئے دیکھا ہے بھلے آپ اس کو دھو دیں اس پر پھر سے بریانی ڈالیں من نہیں کرے گا کہ میں بریانی کھاؤں بھوکا مڑ جاؤں لیکن وہ چیز چھونگا نہیں تو ایک دفعہ آپ نے زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا اس زبان سے کئی دفعہ آپ نے درود پڑا صلی اللہ علیہ وسلم اس زبان سے اللہ اتنا پیارا نام لیا آپ نے اس زبان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا اسی زبان پر گالی کو بٹھا سکتے ہو لاکر آپ کیسے بٹھا سکتے ہو کیا یہ زیب دیتا ہے ایک زبان پر درود اور اسی زبان پر گالی بھی ہو یہ میچ ہو سکتا ہے بتائیں پلیز آپ سوال ہی نہیں ہے ایک دفعہ آپ نے درود پڑھ لیا ایک دفعہ آپ نے کوئی خوران کی آیت پڑھ لی آپ لوگ سے میں سوال کرتا ہوں جتنے خواتین یہاں پر ہیں جتنے نوجوان یہاں پر ہیں جتنے پیرنٹس یہاں پر ہیں آپ سب سے ایک میرا سوال کیا آپ نے کبھی اپنے زندگی میں ایک دفعہ کوئی بھی خوران کی آیت پڑھی ہے یس اور نو مجھے آواز نہیں آ رہی ہے کیا کبھی آپ نے اپنی زندگی میں خوران کی ایک آیت پڑھی ہے اگر پڑھی ہے تو ہاتھ اٹھا کر مجھے بتائیں کہ آپ نے پڑھا ہے کبھی اس زبان سے کیا گالی کبھی دے سکتے ہیں ہم جواب دیں کیا غیبت کر سکتے ہیں آج ہم غیبت کرتے ہیں کی نہیں کرتے ہیں گالی دیتے ہیں کی نہیں دیتے ہیں کتنی دفعہ ہم گالی دیتے ہیں چلو آؤ خسم کھاتے ہیں آج سے انشاءاللہ میں دو وعدیں آپ لوگ سے چاہتا ہوں کیا تیار ہیں آپ لوگ کرنے کے لیے وعدہ کریں گے آپ لوگ آپ جتنے ہاتھوں میں سمارٹ فون ہیں وہ اپنا فون اٹھائیں لائٹ آن کریں اور آج وعدہ کریں کہ اس زبان سے میں کبھی گالی نہیں دوں گا جتنے فون ہیں اپنے ٹارچ آن کریں سب لوگ میں ایک تیس سیکنڈ آپ کو وقت دے رہا ہوں تھوڑی جررت کریں تھوڑی محنت کریں اپنے جیب میں ہاتھ ڈالیں ماشاءاللہ دیکھیں کاش ایسے آپ کے جیب سے خوران بھی نکلتے ہیں لیکن سارے یہ لائٹیں چمک رہی ہیں یہ چمکتے فون اللہ سبحانہ وتعالی وہ آسمان سے دیکھ رہا ہے آپ لوگ ایسے ہی ہاتھ اوپر رکھیں اور یہ چمکتی لائٹ آپ کی ہاتھ میں ہو اسے گواہ بنائیں اور میرے ساتھ پڑھیں سب لوگ وعدہ کریں کہ آج سے میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا چلا کر بولیں سب لوگ آج سے میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا آج سے میں کبھی غیبت نہیں کروں گا آج سے میں کبھی والدین کو ستاؤں گا نہیں چلے اللہ یہ دعائیں خبول کریں آپ لوگ بیٹھیں ماشاءاللہ سب کے ہاتھوں میں فون ہے چلو اب جیب میں ہاتھ دالو ڈکشنریز نکالو نکال پائیں گے آپ لوگ آج نہیں ہے ہاتھوں میں سب کے فون ہے لیکن کتابیں نہیں ہوتی ہیں بنا فون ہم جی بھی نہیں سکتے ہیں میں کوئی فون کا دشمن نہیں ہوں لیکن یاد رکھیں فون کو سمارٹلی یوز کرنا شروع کریں آپ لوگ سمارٹلی یوز کریں گے انشاءاللہ تو آپ لوگ کامیاب ہوں گے ورنہ آنے والے دس سال بیس سال کے بعد ایسے پریشان زندگی آپ گزارنے والے ہیں جو آپ کو ذرا بھی ایڈیا نہیں ہوگا میں نے دیکھا دس بیس سال پہلے والدین کے پیسوں پر ناز کیا کرتے تھے بہت سے نوجوان بچے لیکن آج اتنا پریشان ہو کر ان کی زندگی گزر رہی ہے تو میں آپ لوگ سے بس التجا کرتا ہوں کہ ہماری کامیابی ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں سکول کا بیگ آپ کو کوئی بھی اگر بندہ یہ پوچھیں کہ منور زمہ کوئی بندہ آیا شیونہ یہاں کیا میسیج دے کر گیا تو آپ نے کیا کہنا ہے کہ آج سے ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں سکول کی کتابیں لیپ ٹاپ کمپیٹر یہ ہاتھ میں ہمارے اگر ہوں گے تو ہم کل کے ڈاکٹر اے پی جے کلام ہوں گے کل کے مولانا عبال کلام آزاد صاحب ہوں گے انشاءاللہ اور پھر دو وعدے جو آپ نے کیے بلکہ تین وعدے ایک ہم لوگ کبھی سگریٹ شراب ڈرگز نہیں لیں گے انشاءاللہ آپ لوگوں نے وعدہ کیا ہے دوسرا وعدہ اس زبان سے ہم کبھی غیبت اور جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ اور تیسرا بہت امپورٹنٹ آپ کبھی والدین کو ستائیں گے نہیں والدین کو اگر آپ ستائیں گے آپ ہزار کروڑ بھی اگر کمالیں اللہ کے نزدیک وہ کچھرا ہے ہزار کروڑ کچھ نہیں ہے دنیا کے لیے کامیابی ہے لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے وہ ہزار کروڑ کاغذ کے ٹکڑے ہیں اور کچھ نہیں ہے اور اللہ ناراض ہوتا ہے آپ کے والدین اگر ناراض ہیں تو اللہ آپ سے ناراض ہے والدین خوش ہے تو اللہ آپ سے خوش ہے آج گھر جا کر اپنے والدین سے ایک سوال کریں کیا امی آپ مجھ سے خوش ہیں اگر وہ کہتی ہیں ہاں بیٹا میں تیرے سے بہت خوش ہوں تو سمجھ جائے کہ رب کائنات اللہ آپ سے خوش ہے اگر آپ کی امی نے غلطی سے کہہ دیا نہیں بیٹا تو مجھے بہت ستاتا ہے میری سنتا نہیں ہے تو سمجھ جائیں کہ آپ خسارے میں ہیں امیڈیٹ پیروں پر گر جائیں معافی طلب کریں ان کی دعائیں لیں اور ایک نئی زندگی جینے کیلئے ٹھان لیں میں اس پلیٹفارم سے دعا کرتا ہوں کہ یہاں سے سائنٹسٹ یہاں سے ڈاکٹرز یہاں سے حفاظ اکرام یہاں سے علامہ یہاں سے مفتیان یہاں سے بیوروکریٹس ججز بنیں اور میں سلام کرتا ہوں مکتب محمدیہ کو کہ یہ اڑائی سو بچوں پر زبردست یہاں کام کر رہا ہے ماشاءاللہ اور اس ٹیچر کے جانب سے آپ کے مقادب کو میں انشاءاللہ ایک لاکھ روپے ڈونیشن دیتا ہوں وہ آپ یہاں کے بچوں میں قرآن پڑھانے میں وہ پیسہ استعمال کریں اور میں خوش نصیب سمجھتا ہوں آپ اس چھوٹے سے ڈونیشن کو ایکسپ کریں اور وہ پیسہ قرآن خریدنے میں قرآن پڑھانے میں استعمال کریں تو میری بھی بخشش ہو سکتی ہے میں حضرت مولانا حضیفہ وستانوی صاحب کا مولانا محسین صاحب کا اور یہ پیارے نوجوان بچے اور والدین قواتین اور جو دس کلومیٹر سے جو جوش والے جو نوجوان تھے ان کو اس بندے کا سلام انشاءاللہ اللہ میرے مقدر میں پھر یہاں آنا ہو تو پھر کبھی آنگا اور انشاءاللہ اور بھی گفتگو کریں گے السلام علیکم تھانکیو سو وری مچ